اس بلٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ سال یوکی 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں عدیحہ سلیم میں ہوں حیدر عوام اور میں ہوں حداشاہ آپ ہمیں یوٹیوب پر لائز ہی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب.com slash 24news HD سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی میڈل کلاس تیزی سے ختم ہو رہی ہے عمران خان کی حکومت آنے کے بعد سے اقتصادی ترقی کے رفتار آدھی رہ گئی مہگائی کی شرحہ تین گناہ بڑھ گئی امریکی جریدے والسٹریٹ جنرل نے خطرے کی گھنٹی بجھا دی امریکی جریدے والسٹریٹ جنرل کے مطابق عمران خان نے میڈل کلاس کی حمایت حاصل کی اور وزیراعظم بنے لیکن اب وہ اپنے معاشی اور ساتھگی پلان کے تحت میڈل کلاس پر ہی زیادہ ٹیکس لگا رہی ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے آنے کے بعد سے شرحہ سود دگنا ہو چکی ہے تیرہ فیصد سے زیادہ شرحہ سود ایشیا میں سب سے زیادہ ہے روپے کے قدر میں کمی کے باعث مہنگائی کی شرحہ تقریباً تین گناہ بڑھ چکی ہے دوسری جانب معاشی ترقی کی شرحہ آدھی ہو کر دو آشاریہ چار فیصد رہ گئی ہے روہ مالی سال کی پہلی سیناہی کے دوران خوراک کی مہنگائی کی شرحہ تین فیصد سے بڑھ کر پندرہ فیصد تک مہنچ گئی کاروں کی فروغ 49 فیصد اور موٹر سائیکلوں کی 17 فیصد کم ہو گئی سابق وزیرہ خزانوں اور ماہر معاشیات حفیظ پاشا کا اندازہ ہے کہ حکومت کے دو سال پورے ہونے تک 20 لاکھ افراد بے روزکار ہو جائیں گے جبکہ 80 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہوں گے یہ پورٹ کے مطابق چھوٹے تاجوں نے ہر تال کا اعلان کر رکھا ہے درمیانہ تب کا مرہا ہے دوسری جالی بڑے تاجوں اور سنتکاروں کا کہنا ہے کہ معاشی سو سروی سے بھی وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں آرمی چیف سے ملاقات کرنے والے تاجوں کا کہنا ہے کہ جرنل باجوا نے ان سے کہا فوج حکومت کی پالیسیز کی حمایت کرتی ہے رپورٹ کے مطابق حکومت اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ معاشیت میں بہتری آ رہی ہے لیکن ایک عوامی سروی میں 89 فیصد لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ معاشی حالات فرام ہو رہی ہیں لگتا ہے وزیراعظم کی معاشی ٹیم انہیں صحیح صورتحال اور آداد و شمار نہیں بتا رہی وزیراعظم غلط آداد و شمار کی ٹویٹ کر کے حکومتی کارکردگی کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں لیکن سرکاری اداروں کے مطابق وزیراعظم کے بتائے گئے تقریباً 75 فیصد آداد و شمار صحیح نہیں ہوتے وزیراعظم عمران خان کے معاشی میدان میں بہتری کے دعوے بھی صرف دعوے ہی نکلے وزیراعظم اور اداروں کے آداد و شمار میں بڑا تضاد سامنے آ گیا وزیراعظم نے ٹویٹ کیا کہ ایک سال میں معاشی کا رخ موڑنا ان کی معاشی ٹیم کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ برامداد میں 5.9 فیصد اضافہ ہوا لیکن سٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کی پہلی سماحی میں برامداد میں 2.4 فیصد اور ادارہ شماریات کے مطابق 2.7 فیصد اضافہ ہوا صرف ستمبر کی برامداد کو دیکھیں تو وہ اگستے 4.9 فیصد کم ہیں حکومت کے پہلے مالی سال برامداد میں اضافہ کی بجائے ایک فیصد کمی ریکارڈ کی گئے وزیراعظم کے ٹویٹ کے مطابق ستمبر میں ترسلات زر میں 17 فیصد اضافہ ہوا لیکن یہ نہیں بتایا کہ پہلے تین ماہ کی مجموعی ترسلات زر میں کمی رہی سٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کی پہلی سماحی کے دوران ترسلات زر میں گزشتہ سال سے 1.5 فیصد کمی دیکھی گئی وزیراعظم نے یہ بھی بتایا کہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 111 فیصد اضافہ ہوا لیکن کیا کریں سٹیٹ بینک نے جو رپورٹ جاری کی اس کے مطابق رما مالی سال پہلی سماحی میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 3 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ پی ٹی آئی کے پہلے 12 سال کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں پہلے کے مقابلے میں 52 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی وزیراعظم نے صرف درامداد اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کی ہی صحیح تفصیلات بتائیں لیکن ساتھ یہ نہیں بتایا کہ خسارے میں کمی درامداد میں کمی کی وجہ سے ہوئی اور درامداد میں کمی کی بنیادی وجہ ملک میں سنتی اور کاروباری سرگرمیہ سست ہونے کی وجہ سے خام تل پیٹرولی مسنوات اور دوسرے خام مال میں کمی ہے جو خود حکومت کے مشیرے تجارت کے مطابق بھی ملکی مرشد کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے آزادی مارچ کے حوالے سے بتائیں تو حکومت نے جے یو آئی فے کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے رزاکارو کی سیکیورٹی امور کی تنظیم انسار الاسلام پر پابندی آیت کر دی جبکہ اسلام آباد میں رینجرز اور پاک فوج تائینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مولانا فضل رحمان اور آپوزیشن جماعت تیار تو حکومت بھی تیار ہو گئی وزارت داخلہ نے انسار الاسلام کو آئین کی شک دو سو چھپن کے تحت کل ادم قرار دے دیا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین کی آٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت پاک فوج کے خدمات حاصل کی جائیں گی پنجاب، خیبر پختنخواہ اور آزاد کشمیر سے بیس ہزار پولیس کی نفری طلب کی جائیں مظاہرین سے نمٹنے کے لیے پولیس اہلکاروں کو غیر مسلح رکھنے اور صرف ڈنڈے فراہم کرنے کی تجویز دی گئی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن اور آنسو گیس سے مدد لی جائے گی جس میں پہلا سیکیورٹی حسار پولیس، دوسرا رینجر، تیسرا سیکیورٹی حسار پاک فوج کا ہوگا انسار الاسلام رزاکار تنظیم ہے جو پاتھی ڈسپلم پر عمل درامت کی ذمہ دار ہے مرکزی سربرا عبدالرزاق عابد براہی راکھ مولانا فضل رحمان کو جواب دیں انسار الاسلام کا ایک ونگ مقصود خاکی رنگ کا لباس پہنتا ہے جبکہ دوسرا ونگ سادہ لباس رزاکاروں پر مشتمل ہے باوردی ونگ کے رزاکاروں کی تعداد ایک لاکھ اور خفیہ ونگ کے رزاکاروں کی تعداد پچاس ہزار کے لگ بھگ ہے اس ڈنڈا بردان باوردی رزاکاروں کی ذمہ داری جماعت کے اجتماعات اور جلسے جلوسوں کی سیکیورٹی سمیں ڈسپلن قائم رکھنا ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت صرف امران خان کی نہیں ریاست کی بھی ہے ریاست اپنی رٹ نافذ کرے گی وزیراعظم کا استیفہ ناممکن بات ہے مذاکراتی کمیٹی نے اپوزیشن پر غیر سنجیدہ ہونے کا الزام بھی لگایا لیکن اپنی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ کمیٹی کے رکن چودری پرویز الہی کو بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ کمیٹی کے رکن ہے آزادی مارچ والوں سے مذاکرات کرنے والی کمیٹی کے سربراہ اور ہمارے وزیر دفاع پرویز خٹ ہے ایک ہی سانس میں مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں اور مخالفین کو پاکستان کا مخالف بھی کہتے ہیں کوئی بات سے چھپتا ہے اور بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دل کوئی اور چوری ہے سامنے کچھ اور ہے پیچھے کچھ اور ہے تو ایسا میرے خیال میں مولانا صاحب کو سوچنا چاہیے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اگر ان کا ایجنڈا پاکستان ہے اور پاکستان سے محبت ہے کشمیروں سے محبت ہے تو پھر تو بیٹھ کے بات کرنے پڑے گا حکومتی ٹیم یہ بھی کہتی ہے کہ پوری زندگی جلسے اور جلوس دیکھے ہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا اور دوسری طرف احتجاج کی صورت میں چڑھائی کی بات بھی کرتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں یہ ملک جمہوریت اس ملک میں جمہوریت ہے تو آ کر بات کریں تاکہ ڈسکشن میں حل ہوگا جب ٹیبل پر بیٹھیں گے تو بات ہوگی اگر آپ ٹیبل پر ہی نہیں بیٹھیں گے اپنا ایشو سامنے نہیں لائیں گے ڈیمانڈ ہمیں نہیں دیں گے تو پھر تو افراتفری ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہوں گے ہم نے آپ کو بلایا آپ نہیں آئے اور اگر آپ نہیں بیٹھیں گے پھر اس کے بعد جو افراتفری پھیلے گی یا ملک کو نقصان پہنچے گا یا کوئی اور مسئلے بنیں گے تو ذمہ داری پھر ان پر ہے پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے پھر حکومت نے آئین کے مطابق قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور پھر سب کو برداشت کرنا پڑے گا مذاکراتی ٹیم کہتی ہے کہ مسئلہ بھی بتائیں بیٹھ کر حل کریں اور پھر انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر کاؤز اور ضمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے کشمیر کے ایشو کے دبانے کے لیے ایجنڈا بنایا گیا کیونکہ میں نے کافی کوشش کی ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں پارٹیز میں سب سے ہم نے رابطے کیے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت اللہ علیہ السلام، اے ان پی سب کو ہم نے اپنا میسج پہنچا ہے کہ آکے ٹیبل پہ بات کریں جو ایشو ہوگا پاکستان کے حق میں ہوگا پاکستان کے لیے ہوگا ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں لیکن اگر ہمیں یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم گبرا کے یہ کمیٹی بنائیں یہ نومز ہیں ڈیموکریسی کے کہ بات سے ہی بات بنتی ہے ٹیبل پہ جا کے بات ہوتی ہے تو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہمیں کوئی فکر ہے یا غم ہے وفاق کی وزیر دفاع جاتے جاتے یہ بھی بتا گئے کہ انہوں نے آپوزیشن کو بلایا مگر وہ نہیں آئیں اب وہ خود مذاکرات کے لیے جائیں گے لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ کمیٹی کے رکن چودری پرویز الہی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کمیٹی کے رکن ہے جس پر وہ اجلاس میں شرکت نہ کرتا ہے وفاقی وزراء آزادی مارچ اور مہنگائی پر بھی ایک پیچ پر نہ آسکے مختلف بیانات نے کنفیوشن بڑھا دی شیخ رشید نے مارشل لوگ کا اندیا دے دیا تو شاہ محمود قریشی نے نفی کر دی جبکہ فردوس آشک ایوان کہتی ہیں کہ وزیراعظم نے مہنگائی کا نوٹس نے لیا شیخ رشید کہتے ہیں کہ مہنگائی پر بات کریں تو وزیراعظم ناراض ہو جاتے ہیں مولانا کے مارچ سے کیا بنے گا سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کچھ معلوم نہیں لیکن یہ بے خبر وفاقی وزراء بھی ہیں کوئی کہتا ہے مارشل لوگ تو کوئی کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا بڑا نازک وقت ہے اگر اس بار جمہوریت کو شب خون لگا تو پھر ان کیسوں کے فیصلے جو سال سال سے رو رہے ہیں کہ گھر سے کھانا نہیں مل رہا جی ایسی نہیں لگ رہا جی فریج نہیں آ رہا شیخ رشید نے تو مولانا کی کامیابی کی صورت میں نئی پیش گوئی کر دی کہ سارے چودری بھی مر جائے تو بھی فضل الرحمان کو اقتدار نہیں ملے گا دھرنا ابھی گری لسٹ میں ہے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں گاؤں کے سارے سیاسی چودری مر جائیں مولانا فضل الرحمان کو اقتدار نہیں مل سکتا دوہ ساشک ادان اس بات پر متفق ہیں کہ آئین دنڈا بردار ملیشیا کی اجازت نہیں دیتا ریاست کے اندر ریاست قائم نہیں ہو سکتی دنڈا بردار جتھا بازی اور انتشار اور فساد کے لیے اس ملک کے اندر آپ سب کی موجودگی میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ تحت کر لیا گیا کہ یہ دنڈا اٹھانے کا اقتیار آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا یہ صرف اور صرف ریاست کے پاس ایک تیار ہے وفاقی وزیرا مہنگائی مہنگائی پر بھی ایک پیچ پر نہ آسکے فردوس آشک ادان کہتی ہیں وزیراعظم نے مہنگائی کا نوٹس لے لیا شیخ رشید کہتے ہیں مہنگائی پر بات کریں تو وزیراعظم ناراض ہوتے ہیں مہنگائی ہوگی بلکل جناب حالانکہ عمران خان مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہے بلکل ہم ذمہ دار ہیں اب ایسے میں کس کی بات مانی جائے کس کی نہیں کنفیوزن برقرار ہے وزیر مملکر شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ رانا سناؤلا کیس میں سلکاری گواہوں کو جان کا خطرہ ہے مقدمہ راولپینڈی منتقل کیا جائے گرفتاری کے بعد سابق وزیر کی دھمکیوں کی ویڈیو بھی دکھائی اور کہا کہ تمام ثبوت موجود ہیں فرطے جذبات میں رانا سناؤلا کو الچیپو کی بجائے ہالی ووڈ اداکار الپچینو سے ملا دیا جب میں کہوں کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے اس کا مزاق بنایا جاتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ مجھے کلمہ نصیب نہ ہو اس کا مزاق بنایا جاتا ہے وزیری مملکر تینٹی نارکوٹکس شہریار آفریدی ایک بار پھر میدان میں آگئے میڈیا پر رانا سناؤلا کو ہیرو بنانے کا الزام بھی آئیت کر دیا گیا اس بار بھی ویڈیو اور ثبوت پیش کرنے کے نام پر گرفتاری کے بعد رانا سناؤلا کی پیشی کے دوران ہونے والی میڈیا سے گفتگو پیش کر دی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جیل میں بیٹھے رانا سناؤلا سے گواہان کی زندگی کو خطرہ ہے این ایپ کے رامل پٹی ٹیم پر حملہ بھی ہوا اور اس پجھا سے کیس کو رابل پنڈی ٹرانسفر کیا جائے این ایف کے گواہان کے تحفظ کے لیے کیس کو پنڈی ٹرانسفر کیا جائے یا کیس کا ٹرائل جیل میں کیا جائے نمبر دو چیف جسٹس آپ کوڈ کو آرڈر کرنے کے پروسیکیوشن کو ثبوت پیش کرنے کی اجازت دیں پھر کانون اجازت دیتا ہے کہ ڈیفنس جرہ کر لیں نمبر تین آئی جی پنجاب گواہان کو فوری طور پر تحفظ فرام کریں وزیر مملکت گفتگو کے دوران اتنے جذباتی ہوئے کہ رانا سناولہ کو میکسکو کا ڈرگ لارڈ ایل چیپو کے بجائے ہالی ووڈ ایکٹر ایل پچینو قرار دے دیا رانا سناولہ کو پندرہ کلو ہیروین سمیت گھر سے نہیں پکڑا اس فیصل آبادی چیپو کے احساسے اور باری رکوم کے بینک اکاؤنٹس یہ وہ تمام ڈیٹیلز ہیں وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے پولیو بابر بن اتا کے استیفے کے معاملے میں نیا موڑ آ گیا ہے اسے حوال سے بات کریں گے ویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ویس بتائے گا کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں دیکھیں جو ریپورٹ ہے کہ خوکیہ ریپورٹ جو ہے وزیراعظم آفیس کو جو موصول ہوئی تھی اس میں بابر انتا نے جو ہے اس سے استیفہ دیا نہیں بلکہ ان سے استیفہ لیا گیا کیونکہ انہوں نے جو بابر بن اتا نے عوضے کا غلط استعمال کیا تھا بڑی بے ذابتیوں میں ملوث پائے گئے اور جو خفیہ ریپورٹ جو تھی وہ چیز سیکرٹری خیبر پاکنخواہ نے جو ہے وزیراعظم کو پیش کی تھی اور ریپورٹ موصول ہونے پر بابر بن اتا کو وزیراعظم آفیس بلایا گیا اور پارا گھنٹو کے اندر اندر جو ہے وہ عوضہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر عوضہ نہ چھوڑا گیا تو برطرپی کے پیسے سے بھی ان کو آگار کیا گیا تھا اس پر یہ کہا گیا ہے کہ بابر بن اتا نے وزیراعظم آفیس اور حکومتی عوضے کا ناجائز استعمال کیا ہے اور پولیو مہم کی مصنی طور پر جانبوش کر گیا اس کو بیل کیا گیا ہے اور پولیو جو ریپیوزل ٹھیک ہے وز شکریہ آپ کا فیصل آباد میں محکمہ انٹی کرپشن نے سابق ایسی سٹی شمائلہ منظور کے گھر پر دھاوہ بول دیا سرکاری گھر چند روز قبل ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو الوٹ ہوا تھا شمائلہ منظور نے الزام آئد کیا ہے کہ انٹی کرپشن کی ٹیم بغیر کسی اجازت کے گھر میں داخل ہوئی اور تالے توڑ کر توڑ پھوڑ کی گھر میں لگے سی سٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ اور سامان بھی چورا لیا سابق ایسی سٹی شمائلہ منظور نے عدالت سے سٹے آرڈر بھی لیا ہوا تھا فیصل آباد میں محکمہ انٹی کرپشن نے سابق ایسی سٹی شمائلہ منظور کے گھر پر دھاوہ بل دیا برینڈ ہیلڈ الائنس نے حکومت کو دباؤ ملانے کے لیے ڈگرییاں جلانے کا ڈراما رچایا پشاور میں الائنس کے چیرمن ڈاکٹر آلمگیر خان نے ڈگری جلائی لیکن حقیقت میں انہوں نے کسی پروگرام میں شرکت کا سٹیفیکیٹ جلا دیا یہ ڈراما فوٹیج میں پکڑا گیا تو آپ کو بتائیں کہ گرینڈ ہیلڈ الائنس نے حکومت کو دباؤ ملانے کے لیے ڈگرییاں جلانے کا ڈراما رچایا پشاور میں الائنس کے چیرمن ڈاکٹر آلمگیر خان نے ڈگری جلائی لیکن حقیقت میں انہوں نے کسی پروگرام میں شرکت کا سٹیفیکیٹ جلایا اور یہ ڈراما فوٹیج میں پکڑا گیا خبروں کے سلسلے کو آکر بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ حراسہ کرنے کے جھوٹے الزام پر ایمیو کالیش لاہور کے لیکچرار نے خودکشی کر لی پوست مارٹم رپورٹ سامنے آ چکی ہے ادھر میٹو کا ہیش ٹیگ ٹوٹر پر ٹرینڈ کرنے لگا ہے گلوکار علی زفر بھی بول پڑے کہتی ہیں کہ کتنے لوگ میٹو کے میس یوس کے خلاف بول پہنے رنگے لاہور کی ایمیو کالیش کے لیکچرار محمد افزل کی موت کیسے ہوئی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی رپورٹ کے مطابق لیکچرار محمد افزل کی موت زہرینی گولیاں کھانے کے باعث ہوئی کالیش انسزامیہ نے موت کی وجہ دل کا دورہ قرار دی تھی کالیش میں طالبہ کی جانب سے لیکچرار محمد افزل بے حرافہ کرنے کا الزام آئس کیا گیا تھا انکوائری کمیٹی نے الزام کو غلط قرار دیا تھا جھوٹے الزام کے باعث لیکچرار محمد افزل شدید ذہنی دباؤ کا شکارت تھے لیکچرار محمد افزل کے اہل خانہ نے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے لیکچرار محمد افزل کی خودکشی پر می ٹو کا ہیش ٹیک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگا معاملے پر گلوکار علی زفر بھی بول پڑے کہتے ہیں مرحوم افزل نے خودکشی سے پہلے تحریر نے کہا کہ اس کی عزت خراب ہوئی اہلیہ بھی چھوڑ کر شلی گئی لیکچرار افزل کے لیے کتنے لوگ آواز اٹھائیں گے کتنے لوگ می ٹو کے میس یوز کے خلاف بولیں گے سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ می ٹو کے پتال ایک محمد کو غلط رنگ دیا جائے اس کی آر میں کسی پر بھی شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے زرائے کے مطابق شوہر کی سرگرمیاں مشکوک تھیں جس پر کشید کی بڑھی سنہ ماروی نے شوہر حامد بہلول کو گھر سے نکال دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں معروف گلوکارا سنہ ماروی کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا سابق کرکٹر شوہی بختر اپنے یوٹیوب چینل کی مشہوری کے لیے اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے پاکستان کا دورہ انتہائی شاندار اور خوش کروار رہا برطانی شہزادی کیٹ میڈلٹ نے امریکی ٹی وی سینن کو انٹرویو میں بتایا اس بلٹن سے اتنا ہے